ستہ میں آج آپ نے تھوڑی دیر پہلے کپوڑا میں جنازے والا ویروت دکھاتا ہے پیوکے سے پاکستان تکاوام کاکروش دکھاتا اب ہم آپ کو گاندھی گری والا ویروت دکھاتے ہیں جو کیا ہے آئی آئی ایم یعنی انڈین انسٹیوٹ آف مانیجمنٹ امرت سر کے چھاتروں نے یہ دیکھیں ترہا جس کا ایک دلچسل ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وارن ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے چھاتر کرسی اور ٹیبل پر سوتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھ رہا دیکھا آپ نے دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو آئی ممرت سر کی اس لائبریری کا ہے جہاں عام طور پر چھاتر پڑھتے ہیں اسی لئے آپ سب نیوز بیتنوں کے منگ میں یہ سوال ہوگا آخر یہ سبھی چھاتر لائبریری میں سو کیوں رہے ہیں چلیئے یہ بتا دیتے ہیں آپ کو دعویٰ کے انسار چھاتروں کی گاندگیری والا یہ ویڈیو پردرشن ائر کنڈیشن کو لے کر ہے دراصل اتر بھارت میں جن شہروں میں اس وقت بھیشن گرمی پڑھ رہی ہے ان میں پنجاب کا عاملت سر بھی شاند ہے صحیح بات جہاں تابمان پیتالیس دگری کے قریب ہیں ہم سب جانتے ہیں اور اسی لئے چھاتر کافی پچھلے کافی دنوں سے مینجمنٹ سے ہوسٹل میں ائر کنڈیشنر لگانے کی مانگ کر رہے تھے لیکن جب انہیں اپنی اے سی والی یہ مانگ پوری ہوتے نہیں دکھی تو انہوں نے ویرود کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا اور لائبریری میں ہی سو گا اب ان جھاتروں کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو چکا ہے اور ہمیں لگا کہ یہ تصویر آپ تک پہنچنی ضرور چاہیے جیسے ستہ اگرہ ہوتا ہے اسی طرح پر یہ اے سی آگرہ ہے اس کے لیے انوکھا ویرود پردرشن بھی ہے ویسے آئیم عمرت صاحب جیسے سنسطان سے ایم بی اے جیسا کورس کرنے کے لیے ایک چھاترہ اور اس کے پروار کو بھاری بھر کم فیز جمع کرنی ہوتی ہے اگر کوئی آئیم عمرت صاحب سے دو سال کا ایم بی اے کورس کرتا ہے تو پوری افدی کے لیے ٹیوشن فیز قریب ساڑھے بارہ لاکھ اس کے علاوہ ہوسٹل کے لیے پیتالیس ہزار روپے پرتیورش کا مکتان کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میس کے لیے بھی قریب پچھتر ہزار روپے کا ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری جانکاری آئیم عمرت صاحب کی آدھکارک ویب سائٹ پر موجود بھی ہے یعنی یہ ایم بی اے کے کورس کے لیے اچھا خاصا خرچ ہے اور ایسے میں چھاتر بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بھیشن گرمی میں انہیں کم سے کم اے سی والی سوویدہ تو ملنی چاہیے حالانکہ سوشل میڈیا پر آئے ممرت صاحب کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ میڈیا ریپورٹس کے انصار کالج کے ڈریکٹر ڈاکٹر ناغرجن رام امورتی نے اس پر صفائی بھی دی ان کے انصار ہوسٹل کی اس بیلڈنگ کو لیس پر لیا گیا ہے کیونکہ کالج کا ہوسٹل ابھی نرمانہ دین ہے جس ہوسٹل میں چھاترہ بھی رہ رہے ہیں وہاں ایسی پاور لائن نہیں ہے جو اے سی کے ہیوی پاور لوڈ کو جھیل سکے اسی لئے اگلے کچھ دنوں میں ہوسٹل کے کمروں میں روم کولر کی ویوستہ کر دی جائے گی جس سے چھاتروں کو گرمی سے راحت مل سکے اب اس کے لئے کسی مہورت کا انتظار یا سوال کھڑا ہوتا ہے